یسو مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلامتی حاصل ہو میں ہوں آپ کے پروگرام کی میز بند شکفتہ نسرین اور ہمارا آج کا موضوع ہے خالق اور مخلوق کیتلک بنیادی مسیح تعلیم کی چوتھے قسط لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام بہت پسند کر رہے ہیں اور چند سوالات ہیں جو ہمیں آپ کی طرف سے محصول ہوئے ہیں جیسے لفظ کیتلک سے کیا مراد ہے اور اس کے خدمت کے بارے میں تمہارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل بابو سابر سیمل تو بابو جی آپ ان سوالات پر روشنی ڈالیں بہت شکریہ ہم سب سے پہلے بہت شکر گزار ہیں جیسے آپ نے کہا خاص طور پر جو کمیٹس کرتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لفظ کیتلک کیتلک لفظ جو ہے اس کا ماخر جو ہے وہ یونانی زبان ہے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ یونیورسل کیا گیا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عالمگیر ہے ہمارا لفظوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں بلکہ لفظوں کی روحانیت کو سمجھنا ہے کیتلک کی جو روح ہے لفظ کیتلک کی جو روح ہے وہ ہے سب کو گلے لگانے والا جو سب کو گلے لگاتا ہے رد کیے ہوئے معاشر سے دھدکارے ہوئے لوگ سب کو گلے لگانے والا اور یہی یسو مسیح کا پیغام ہے تو اس لیے یسو مسیح کی زندگی کا عقص جو ہے وہ لفظ کیتلک میں میں دکھائی دیتا ہے تو اس لیے یہ لفظ کیتلک جو ہے یہ ایک سو دس اسوی میں جو ہے پہلی مرتبہ یہ لفظ جو ہے وہ مقدس اگنیشی نے استعمال کیا تھا تو بہت دفعہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تو یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یا جو ایسے ایڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کلیسیا کی ڈاکٹرین یہ ہم کسی اور وقت جو ہے اس کی تفصیل بتائیں گے ڈاکٹرین کیا ہوتی ہے تو اس لیے جیسے کیتلک کے تبلیغ کے بارے میں یا نجات کے بارے میں بات کی گئی کہ ہمارے بھائی نے پوچھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالا خانہ پینتی کو اس کے دن سے لے کر آج تک جہاں جہاں یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ خدا کا بیٹا قبول کیا جاتا ہے اس کے اندر روح جو ہے وہ یہی عالمگیر کلیسیا اور اس کی خدمت کی بطالت ہے لیکن البتہ ہم شکر گزار ہیں کہ پندریوی صدی کے بعد بہت چھوٹے چرچز جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں لیکن وہ بھی نجات کا کام جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ویٹیکن سیکنڈ میں ان تمام گرجہ گھر جو ہیں ان کو قبول کیا گیا ان کی تعلیمات کو قبول کیا گیا کہ جو بھی نکایہ کے عقیدہ کو قبول کرتا ہے کلیسیا عالمگیر کلیسیا کیتھلک کلیسیا اسے بازو مانتی ہے کلیسیا اسے اپنا بیٹا کہتی ہے اور ہم اسے اپنا بھائی کہتے ہیں اس لیے پوپ صاحب نے چند سال پہلے بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ دیا ضرور ہے کہ ہم اپنے چوگرد نفرت کی دیواروں کو گرائیں اور محبت کے پل پیدا کریں بنائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر نجات کی طرف لے جا سکیں ایک اور سوال تھا پوپ صاحب کے بارے میں تو اس لیے پہلے پوپ جو ہے وہ کتھلک کلیسیا کا مقدس پترس ہے مقدس پترس جب ہم پہلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سیریل ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاپا آزم کے بارے میں تو آپ شروع سے اس کی سیریل جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا پہلی مجلس جہاں سے ہمیں ڈاکٹرین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ جو مجلس فیصلہ کرتی ہے وہی کتھلک کلیسیا کی ڈاکٹرین بن جاتی ہے تو پہلا فیصلہ جو رسولوں کے عمال میں جو یرشلم میں پہلی مجلس ہوتی ہے وہ پہلی ہے اور اس کے بعد آج تک جو کلیسیا ایمانی نقاد پر ایمانی جو سچائیاں ہیں ان پر جب مجلس ہوتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتی ہے ایک اور سوال تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو یسو مسیح سے کتھلک کلیسیا نے روشناس کروائے تو میں صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ برسگیر میں جب یہاں پر بقاعدہ طور پر ویسے تو یسو مسیح کے فوراں بعد تو مرسول یہاں پر آئے تھے ٹیکسلامی لیکن بقاعدہ جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کلیسیا کا وہ ہے جب ایس تیتیا کمپنی یہاں پر آتی ہے تو یہاں پر بہت سے جو ہیں وہ رہنما بھی پہنچتے ہیں تو پاپ آزم کی طرف سے جو ہیں وہ یہاں پر فادر بھی پہنچتے ہیں اور فادر سہبان جو ہیں جب وہاں یہ قربانی چڑھاتے تو وہ کہتے کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم عام لوگ جو ہیں ان کو مسیح کا پیغام دے سکیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انسانوں کو جانوروں سے کم تر سمجھا جاتا ہے بلکہ ہسٹی میں کہ وہ اپنے جانوروں کو خوراک دیتے تھے چارہ دیتے تھے کیونکہ ان سے کام لینا تھا تو اس لیے یہاں پر جو سب سے نیزاد کے لوگ ہیں ان کو غرض نہ تھی اس لیے ان کو کھانا تک میسر نہیں ہوتا تھا تو یہاں ساری ہسٹی لکھی گئی پاپ آزم کو بھیجی گئی اور پھر یہاں پر مشنری جو ہیں ان کو اجازت ملی کہ وہ یہاں کے مقامی لوگ مسیحت میں یسو مسیح ہمارا نجات دھندہ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور تم خدا کی شکل و صورت پر ہو یہ زندگی دینے کی اجازت یہ زندگی کا پیغام لوگوں تک پنچھا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس لیے اگر آپ اٹھارہ سو ستاون کی ہسٹری دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو پوچھتے ہیں کہ کیتلکلسی نے کیا کیا تو آپ کے اباؤ جداد میں سے بہت سے اباؤ جداد ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی مشنری سے یسو مسیح کو قبول کیا ہوگا اس لیے ہم اپنے مشنریوں کے شکر گزار ہیں تو یہ ہیں ہمارے چند ایک سوالات ہم کوشش کریں گے شیئر کر کے تاکہ ہم جو ہیں وہ بائبل کو اپنے بنیادی اقائجے وہ شیئر کر سکیں بہت شکریہ بابو جی اور اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو میرے سوال یہ ہے کہ بابو جی خالق سے کیا مراد ہے اور مخلوق سے کیا مراد ہے اور پھر ان دونوں کا جو ہے وہ رشتہ کیا ہے آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں اچھے طریقے سے بتائیں یہاں ہم دیکھیں گے خالق اور مخلوق تو ابھی ہم بائبل کی بات نہیں کر رہے کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے بلکہ دو چیزیں ہیں جس پر ہم دھیان و گیان کریں گے ایک ہے خالق اور خالق کا تصور جو ہے اس کائنات میں انسان کی ذات میں اصل میں اس کی ساری جو تخلیق کرتا کائنات ہے اس کو دیکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات خدا نے وجود رکھتی ہے آپ گھر اس ساری کا جو نظام ہے کتنا خوبصورت ہے کائنات میں ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ربط ہے اس کا ربط ہے یہ ایک دوسرے کو زندگی دے رہی ہے ایک دوسرے کو قائم رکھ رہی ہے تو اسی کو ہم کہتے فطرتی قانون فطرتی طور پر یہ ایک قانون کے تحت ارتقاء عمل کی طرف بھڑتی ہے اور قائم رہ رہی ہے اس کا ایک توازن ہے جو ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور اگر توازن نہ ہو تو قدرت خود ہی اپنا توازن جو ہے وہ برقرار رکھ لیتی ہے کیونکہ جب بھی انسان اس توازن کو بگاڑتے ہیں تو ہمیشہ گڑ بڑ ہوتی ہے اگر آپ ساری زمین پر درختوں کو کار دیں تو توازن خراب ہو جائے گا جی جی ایسے یہ ہے اس لیے جب بھی آپ جو ہیں اس فطرت کے درمیان میں آتے ہیں تو ہمیشہ مصیبت میں آتے ہیں تو فطرت اور یہ قائنات اور یہ فطرتی قانون یہ مجبور کرتے ہیں اکل اور منطق کو کہ انسانی ذات اس کے بارے میں جانے اس کی طرف بڑے اور اس کو تسلیم کرے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے تو جو اس نے سب کچھ بنایا اور جو ساری اس نظام کو چلاتا ہے اس کو ہم خالق کہتے ہیں اور مالک بھی کہتے ہیں خالق اور مالک اس زمین پر ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ چیز خلق کی ہے انسان جو خلق ہوائی جہاز خلق کیا کوئی نظم لکھتا ہے کوئی نیا خیال پیش کرتا ہے کوئی شاہکار بناتا ہے وہ اس کا خالق ہوتا ہے ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا خالق ہے اس کا مالک بھی ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ سانوی ہیں خالق بھی ایک خالق ایک ہی ہے مالک بھی ایک ہی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی طرف سے خلق ہوتی ہیں وہ اصل میں تشکیل پاتی ہیں کچھ نہ کچھ ہے اس کو تشکیل دے کر کوئی نہ کوئی چیز وجود میں لائی جاتی ہے جیسے اگر کوئی شاہکار بناتا ہے تو وہ شاہکار پہلے اس کے تصور میں ہے پھر وہ پتھر کو تراشتا ہے تو پتھر کے اندر بھی شاہکار ہے اس کو نکال کے باہر لے آتا ہے تو یہ خدا کا سانوی ہو سکتا ہے لیکن ان معینوں میں خالق نہیں ہے جن معینوں میں خدا خالق ہے خالق ہے کیونکہ خدا جو خالق کہلاتی ہوں اس سے مراد ہے نیستی سے ہستی میں لے کر آنا کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے کسی چیز کا وجود لانا نیستی سے ہستی میں آنا مالک مالک بھی وہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی چیز میری یہاں ملکیت ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کب یہاں سے چلا جاؤں گا کب دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر یہ میں مالک نہیں ہوں گا عزت سے ابتک وہی مالک اور وہی خالق ہے جو کائن رہتا ہے وہی اصل مالک ہے اور جس نے یہ کائنات خلق کی ہے وہی اصل میں خالق ہے باقی سب کی سب جو ہے وہ مخلوق ہے اور ایک ہی خالق ہے جسے ہم مانتے کہ ایک ہی واحد قوت اور قدرت ہے جو کل اختیار کا اور کل قدرت کا مالک ہے اسی کو ہم خالق کہتے ہیں تو یہ ہے خالق اور مخلوق تو باب جی آپ ہمیں بتائیے کہ بائبل مقدس میں خالق اور مخلوق کے رشتے کو کیسے پیش کیا گیا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خالق تو ایک ہی ہے تو اس زمین پر انسان نے اپنی اکل و دانر سے خالق کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے مذہب بھی پیدا ہو گئے کائنات کی آغاز کے بارے میں بہت سارے مت بہت سارے نظریات بہت ساری روایات پیدا ہو گی لیکن ہم سپیشلی طور پر جو ہے وہ بائبل مقدس کی بات کر رہے ہیں تو بائبل مقدس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے جی خالق جو ہے اسے مخلوق کو جاننا درکار نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ ہمارے شریعانوں کے اندر شیعرق سے بھی زیادہ قریب ہے اور جانتا ہے ہمارے خون کی گردش کو جانتا ہے وہ ہمارے سانسوں کو جانتا ہے وہ ہمارے جسم کا کوئی ایسا آزا نہیں اس کی حرکتوں کو جانتا ہے تو اس لیے خالق جو ہے مخلوق کو جاننا درکار نہیں کیونکہ وہ سب کو جانتا ہے کیونکہ خدا کی صرف جو ہے وہ انسان کی صفات سے بہت مختلف ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنی بھی صفات ہیں وہ این ہیں یعنی کامل صورت میں ہیں تو اس لیے وہ اپنی کائنات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے ماضی حال اور مصبل خدا کی حضوری میں بائک وقت موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے ہمارا جو گزر جاتا ہے وہ ماضی کہلاتا ہے جو آنے والا ہے وہ مصبل کہلاتا ہے اور جس میں ہم ہیں اس کو ہم حال کہتے ہیں لیکن خدا کی ذات میں ایسا نہیں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اب خدا خود چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اسے جانے خدا خود چاہتا ہے اس لیے جب خدا نے خود چاہا کہ اس کی مخلوق اسے جانے تو کہتے ہیں کہ پھر کلام اور الہام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تسلسل کے ساتھ خدا جو ہے وہ اس تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے وہ بائبل مقدس میں باپ ابراہام کی بلاہت اب ابراہام اس خالق کا تجربہ کیسے کرتا ہے ایک آواز کے ذریعے اسے آواز آتی ہے ابراہام 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 تو چونکہ ابراہام جو ہے یہ آواز سے واقف ہے کیونکہ آواز اس کے بہن بھائی رشتے دار جو ہیں اس کے عزیز و قارب آواز سے ہی پکارتے تھے آواز کا اس کو تجربہ ہے تو اس لئے خالق جو ہے وہ بھی ابراہام کو آواز دے کر پکارتا ہے تاکہ یہ سمجھ سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھڑتا ہے پھر جب ابراہام جو ہے وہ اولاد کی وارث کی بات کرتا ہے تو پھر خدا اسے کہتا ہے کہ اسمان کے ستاروں کو دیکھ کیونکہ وہ پہلے بھی دیکھتا تھا اس کے تجربے کے اندر ہیں تو اس لئے خدا جو ہے جب اپنا کلام دیتا ہے اپنا الہام دیتا ہے تو وہ انسان کی سطح پر آ کر دیتا ہے تاکہ اس کو سامن سکے انسان اس کو سامن سکے ہاں تاکہ کیونکہ خدا کو یہ درکار نہیں ہے اس کو نہیں درکار لیکن بلکہ جو مخلوق ہے جو انسان ہے اس کو درکار ہے کہ وہ خالق کو جانے اس لئے خدا جتنا جتنا ظاہر کرتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان جو ہے وہ اپنے خالق کو جاننا شروع ہو جاتا ہے جو جاننے کا عمل ہے اس میں وہ شامل ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بقاعدہ نبیوں کو بلاتا ہے ایک قوم بنا لیتا ہے پھر نبیوں کو بلاتا ہے پھر نبیوں کے سبب سے ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے پھر اس کے مقصد کو بتاتا ہے کہ میں نے تم کو کیوں چنا ہے کہ تم میری قوم ہوگی میں تیرا خداوند خدا ہوں گا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا پھر خدا مختلف طرح سے جب موسیٰ کو دکھائی دیتا ہے تو وہ جالتی ہوئی جھاڑی میں پھر آواز آتی ہے یہ جھاڑی کو دیکھنا وہاں پر قریب جانا آگ کو دیکھنا یہ سارا وہ عمل ہے جس کا انسان تجربہ کرتا ہے اور انسان دیکھ سکتا ہے تو اس لئے خدا جب اپنا ظہور دیتا ہے تو انہی انداز میں انہی تاریکوں سے جسے انسان جانتا ہے انہی تاریکوں سے دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آگ کے ساتون کی صورت میں آگ سے واقف ہے انسان اس لئے وہ آگ کے ساتون کی صورت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہرک الزم سے رہائی کے وقت مختلف آفتیں دا صفات آئی تھی یہ وہ زندگی کی مصیبتیں اور یہ زندگی کے نشانات ہیں جس کا انسان کو تجربہ ہے اس لیے ہم ان تجربوں سے ہی خالق کو جانتے ہیں اور ان تجربوں سے ہی اس کائنات کو جانتے ہیں اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میری مخلوق مجھے بھی جانے اور میری مخلوق مجھے کیسے جان سکتی ہے اس کائنات کے سبب سے تو اس لیے اس کائنات میں خدا مختلف نشانات آپ نے کارناموں کے ذریعے ہم خدا کو جانتے ہیں ظہور دیتا ہے اب بادل بادل تو پہلے بھی تھے تو اس لیے خدا ان بادلوں کو اپنی مجودگی ٹھہراتا ہے بادل پہلے بھی تھے جیسے نو کے زمانے میں کمان تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نو سے پہلے کمان نہیں بنتی تھی بلکہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے اسی کو نشانات ٹھہرا کر خدا اس کائنات کو سمجھنے میں انسان کو مدد کرتا ہے فہم فراہست فراہم کرتا ہے اپنی ذات کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ انسان سمجھنے میں آسانی ہو جائے اپنی ذات کی طرف لے کر تو بائبل مقدر جو ہے یہ اصل میں خدا انسان کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ وہ انسان پر اپنا آپ یہاں کر سکے اور انسان اپنے خالق اپنے مالک کو بھی تطور پر سمجھ سکے بابو جی اگلے سوال ہے کہ مخلوق کا اپنے خالق کو جاننے کا کیا لیول ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں اگاہی فراہم کریں انسان کا جو اصول ہے اس کائنات میں جو رول ہے جس کی بنا پر انسان جانتا ہے وہ رول ہے جو کچھ دیکھتا ہے جس کا وہ تجربہ کرتا ہے جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس کی مدد سے وہ ان قوتوں کی طرف بڑھتا ہے جس کا نہ اسے تجربہ ہے نہ اسے جانتا ہے اور نہ اسے دیکھ سکتا ہے یعنی اس کائنات میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس کی مدد سے ہی ہم اس خالق کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ذات کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ذات کو ہم جانتے ہیں جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں جسے جو نہ ہمارے تجربے میں ہے تو ہم جو تجربات ہوتے ہیں یعنی معلوم سے نہ معلوم کی طرف سفر کا نو جانا یہ اصول ہے یہ رول ہے سیکھنے کا جاننے کا تو اس طرح سے خدا جو ہے وہ انسان کے قریب آ کر اسی لیول پر اس سے بات کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے اور اس کو جاننے کی طاقت بخشتا ہے اور اسی کو ہم الہام کہتے ہیں الہام کیا ہوتا ہے الہام لہم سے نکلا ہے اور لہم کا مطلب ہے ذہن میں ڈالنا کہ خدا خود انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ انسان اس کائنات کو جانے اور پھر میری طرف میری ہستی کو جانے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں بہت سے ظہور دیتا ہے نوشتوں کے بارے میں نوشتوں کے ذریعے سے اور وہاں پر سیکھا گیا کہ خداوند خدا کی ذات واہ ذات ہے وادھانیت ہے کوئی اس کائنات میں زمین پر آسمان پر اس ذات میں شامل نہیں ہے وہ الگ تھلگ ذات ہے اور اسی ذات کو ہم خداوند خدا یا ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کی معرفت میں پتہ نہیں ہے اسے ہم یہاں واپا یہاں واپا خدا اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے اس ذات میں کوئی شامل نہیں ہے وہ واحد ذات ہے اور وہ ذات جو ہے وہی خالق اور مالک ہے اور باقی سب جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جیسے ملائکہ ہیں فرشتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے اس کا بھی خالق وہی ہے کیونکہ ایک ہی خالق ہے ایک ہی خالق ہے اور وہ واحد ہے اس میں کوئی شامل نہیں اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس لیے یہ ہمیں بائبل مقدس سے سیکھنے کو ملتا ہے پھر ہم اگر آگے بڑھیں تو پاک تسلیس آپ ہمیں کیسے سمجھائیں گے کیا بتائیں گے پاک تسلیس کے بارے میں پاک تسلیس کے بارے میں ہم پہلے سیکھ رہے تھے اسرائیل قوم کو جو کلمہ دیا گیا اس میں تو واحد کہا گیا واحد کہا گیا تو اس لیے ہم تو پاک تسلیس پر ہی مار رکھتے ہیں تو ہم وعدہانیت پر بھی مار رکھتے ہیں تسلیس پر ہی مار رکھتے ہیں یہ مشکل کام ہے لیکن پھر بھی خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنا روح بخشوں گا تاکہ تمہیں ان بیدوں کو جانو کیونکہ تم نہیں جان سکتے مجھے میں ہی تمہاری مدد کروں گا کیونکہ خالق ہمیں جانتا ہے لیکن ہم میں سکت نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق کو کلی طور پر جانے تو اس لیے اسی نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں روح بخشوں گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بید کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا خدا کے روح اور اس کے فضل کے بغیر تو اس لیے ہم چھوٹ چھوٹی مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بیعبان میں ہمیں کوئی ایک گھر دکھائی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں وہاں سے گزراتا وہاں پر ایک گھر ہے لفظ کیا ہوگا ایک گھر لیکن آپ نے ایک گھر ہی دیکھا ہے آپ نے اس کا دروازہ کھول کر نہیں دیکھا نہیں نہیں اس کے اندر تو تین بیڈ روم ہیں تین افراد موجود ہیں یا کیا کیا موجود ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے علم نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک گھر کو دیکھا اور گواہی دی کہ ہاں میں نے ایک گھر کو دیکھا تو اسی سے ہم مثالوں سے ہی آج سے سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے خدا نے آپ کو جیسے ظاہر کیا کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میں واحد ہوں میری ذات جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور میں اپنی ذات میں اپنی ہستی میں کسی کو قبول نہیں کرتا اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا گناہ کبیرہ ہوگا تو اس لیے جب ہمیں تسلیس کی طرف ہم آتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے بائبل مقدس کی طرف جاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کیا ہم جس جگہ پر خدا کو ایک جانتے ہیں کیا وہاں پر کوئی ایسی بات ہے جو بہت غور سے سمجھنے والی ہو بہت غور سے جو ہے وہ سیکھنے والی ہو تو پھر جو ہے وہ مسیح علماء جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جب خدا نے کائنات کو بنایا انسان کو بنایا تو وہاں ہم کا لفظ استعمال کیا جو جمعہ کا سیگہ ہے سیگہ ہے تو اس لیے یہاں پہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے پھر لکھا ہے کہ روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی تو اس کا مطلب کہ کچھ اور بھی ہے جو ہم سے پشیدہ ہے پھر لکھا ہے نوشتوں میں تو میرا پیارا بیٹا ہے آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے میرے خداون نے میرے خدا سے کہا کہ آؤ میری دینی طرف بیٹھو کماری حاملہ ہوگی اس سے بیٹا ہوگا وہ قدوس ملود خدا کا بیٹا کہلائے گا بہت ساری اور حوالہ جات ہیں جس میں ہم دوبارہ سے غور کرتے ہیں پھر اپنے خالق کی ذات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے تو پھر یہ جیسے جیسے ہم پر کھلتا چلا جاتا ہے تو ہم تسلیز کو پھر سمجھتے چلے جاتے ہیں اس لیے خدا نے اسرائیل قوم کو چنا اس کو اپنی چنیدہ قوم کہا گیا اس کے لیے خدا نے بہت اجائے بات کیے اور اس کو کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں گا پہلی شریعت ہاں پہلی دنیا کی پہلی شریعت ہی حضرت موسیٰ کو دی اور پھر خدا نے کہا کہ میرے لیے اہد کا صندوق بناو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں ہر لمحہ تمہارے درمیان موجود ہوں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں ہر لمحہ تمہاری عبادتوں کو سنتا ہوں ہر لمحہ تمہاری فریادوں کو سنتا ہوں اور میں ہی تمہارا بچانے والا خداوند خدا ہوں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جب بات آگے بڑھتی ہے تسلیز کی طرف بڑھتی ہے تو پھر ہم یہ ایسا ہے کہ آپ وہ کمرہ کھول کر ابھی اندر جا رہے ہیں پہلو تو ایک گھر ہے جب باپ نے کمرہ کھولا تو اس کے تین کمرے ہیں پھر اب تین کمروں میں جا رہے ہیں ہاں ایک ایک کر کے تینوں میں جا رہے ہیں پاک تسلیف بھی ایسی ہے کہ خدا ایک ہی ہے ایک خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹا اور رل قدس تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نشانات تو نبیوں کے صحیفوں میں ہیں موجود ہیں صحیفی انبیاء میں موجود ہیں اور اس لیے جب پاک تسلیف کا ظہور ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں خدا تو ایک ہی ہے لیکن دیکھو خدا میں خدا کا بیٹا بھی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ رل قدس کے سباب سے ایک انسان یعنی مقصہ مریم سے جسم لیتا ہے تو اس پروسیزر میں ایک اور بھی قوت اور قدرت ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہی سے تو پھوٹتی ہیں خدا ہی سے تو نکلتی ہیں تو اس لیے جو خدا سے نکلتا ہے وہ خدا ہے اور پھر اس کی گواہی بھی دی گئی کہ جس نے مجھے دیکھا ہے یسو مسی نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے میں اور باپ ایک ہی ہیں تو اس لیے جب یسو مسی آسمان پر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ میں جاؤں گا تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا یعنی رول قدس اور رول قدس کے سبب سے ہی آج نجات کا کام جاری اور ساری ہے رول قدس کے سبب سے ہی خدا نے اتنا بڑا منصوبہ دنیا کی نجات کا جس کے لئے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اب نجات کا منصوبہ وہ اپنے شگردوں کے سپرد کرتا ہے کہ دنیا کی انتہا تک جو ہے اس منصوبے کو لے کر جاؤ اور یہ انسان کی سکت میں نہیں ہے اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ یہ رول قدس کے سبب سے ہی نجات جاری اور ساری ہے اور قیامت تک رہے گی مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں ہم بتا رہا چاہوں گا کہ اسرائیل قوم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی چنیدہ قوم ہے خدا نے اس کو اپنے جاہو جلال کے لئے بنایا اور یسو مسیح کا اس قوم سے آنا ہی جاہو جلال ہے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اسرائیل قوم کو اپنی آنک کی پتلی کہتا ہے آنک کی پتلی ہے یہ تشبیح ہے آنک سے کیونکہ بہت آنک کیمتی ہوتی ہے بہت قریبی چیز ہوتی ہے اس کے بغیر ہاں خدا تو ایسا نہیں ہے لیکن انسان کی زبان میں اسے سمجھانے کے لئے کہ پیار کی شدت کی اس نے انتہا دکھا دی کہ دیکھو میری آنک کی قریب ہے پتلی نہ ہوگی تو نظر بھی نہیں آئے گا ہمیں آنکھوں کا تارہ جیسے سادہ زبان ہم کہہ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تسلیس کا ظہور ہوتا ہے تسلیس کے جو پیروکار ہیں اب ان کو خیردہ کیا کہے گا ان کو تو آنک کی پتلی کہا نیا اسرائیل اس کے لئے کیا ہوگا جی تو اس کو ہم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل قوم سے بہت پیار کیا اس کائنات میں جو اس نے خلق کی ہے مختل طرح سے اپنا ظہور دے کر اپنے پیار کا اعتماد ثبوت دیئے ہیں ثبوت دیتا ہے جی 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 مجزار دیئے ہیں اور انہی سارے اجائبات کو سمیٹھ کر اس نے اسرائیل قوم کو اپنی آنک کی پتلی کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لئے کیا کچھ کیا ہے میں ہی تمہارا خداوند خداوند اور دیکھ لو سارے اجائبات کو کہ میں نے کتنے بڑے بڑے اجائبات کیے ہیں تو اس لیے تم کس قدر میرے پیارے ہو جب ہم تصریص کی طرف آتے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں اس سے بھی بڑے کام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ تھا کہ خالق جو ہے وہ مخلوق جو ہے اس کا جسم لے لیتا ہے اپنی ذات میں اس کو قبول کر لیتا ہے یہ سب سے بڑا ہے اب وہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنی خلق کی ہوئی چیزوں کے اندر ظہور نہیں دے رہا بلکہ انسان کا وجود ہی اپنی ذات میں قبول کر رہا ہے یہ سب سے بڑا کام ہے تو اس لیے جب کلمہ متجسد ہوتا ہے تو یہ وہی کلمہ ہے کیونکہ یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ پہلی آیت ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا یہی کلمہ خود خدا تھا جو کچھ بھی پیدا ہوا اسی کلمے کے سواب سے پیدا ہوا یہ وہ خالق یہ وہ خلق کرنے والا کلمہ ہے اور یہ ساری کائنات کو خلق کرنے والا کلمہ جو ہے یہ انسانی جسم کو اپنے میں قبول کرتا ہے یہ سب سے بڑا عجیب کام ہوا کہ پہلے کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ خدا کی ذات انسانی ذات کو اپنے میں قبول کرتی ہے اور پھر اسی انسان کو کہا گیا کہ یہ ہے تمہارا خداوند خدا اور پھر یہ گواہی دی گئی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھ سکتے جس کو کبھی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا اب اس مسیح کی صورت میں صورت میں ہم خدا باپ کو دیکھ سکتے ہیں اس خالق کو دیکھ سکتے ہیں جس نے کائنات تو اب دیکھیں ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا خالق خالق سے اور مخلوق سے اب دیکھو خالق اور مخلوق کتنے قریب ہیں کہ ہمارا خالق جسم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اسی مخلوق کو اپنی قربت میں ہمیشہ کے لئے رکھنے کے لئے اپنے بیٹے خداوندیس مسیح کو فدیہ میں دے دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اسی کے ہم خون خریدے ہیں اتنا بڑا عزاز بہت بڑا عزاز تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پاک تسلیس پر امان رکھنے والے لوگ ایک خدا پر امان رکھتے ہیں پاک تسلیس اس خدا کا باطن ہے اندر ہے تو اس لئے پاک تسلیس والے لوگ خدا کے باطن تک کو جانتے اور امان رکھتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے خدا ایک ہے لیکن اس کے باطن میں بیٹا بھی ہے اور ایک خدا وہ پاپ بھی ہے پاک تسلیس کے لوگ خدا کے باطن تک دیکھنے والے اور باطن تک پہنچنے والے اس لیے میں کہتا ہوں علامتی طور پر اگر کہا جائے تو پھر اس طرح سے ہے کہ اگرچہ اسرائیل قوم خدا کے آنکھ کی پتلی ہے تو نیا اسرائیل خدا کے دل کی دھڑکن ہے کیونکہ یہ اس کے خون سے خریدے گئے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اپنے چناؤ پر ہمیں اپنی زندگی پر فخر ہونا چاہیے فخر ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس کے مول دینے سے انمول ہو گئے ہیں کہ ایک شیر بھی ہے کہ جب تک بکینا تھے کوئی خریدتا نہ تھا تو انہیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا جی باب جی ایک سوال ہے ناظرین کی طرف سے آیا تھا کہ رومن لوگوں نے تو یسوسی کو مسلوب کیا تھا سلیب دی تھی تو پھر ہم کلیسیا کو رومن کیتلو کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیے بتانا چاہوں گا یہ سوال بھی آئے تھا رومن لوگوں نے یسوسی کو سلیب چڑھایا جی جی ایسا ہی ہے رومن سپاہیوں نے ساری رات یسوس پر ظلم کا بزار گرم رکھا رومن لوگوں نے رومن سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج یسوسی کے سر پر سجایا رومن لوگوں نے یسوسی کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے تھے رومن لوگوں نے یسوسی کی پسلی پر نیزہ مارا لیکن ایک اور خوبصورت بات رومن پہرے دار تھا یسوسی کے جان دینے کے بعد سب سے پہلے اقرار کرنے والا کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے سب سے پہلا گواہ یہ ہوگا ہے ایک پہلو لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ساتھ ساتھ جلتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ سوالات کروں گا تاکہ آپ اس کے جواب جانے کے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو رومن لوگ ہیں جو یسوسی کے خلاف ہمیں دکھائی دیتے ہیں حالانکہ رومن جو ہیں وہ قطعی طور پر یسوسی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ یسوسی کے پیروکار ہیں نہ وہ یسوسی کے ہم ایمان ہیں وہ تو محض اس علاقے پر حکومت ہے تو اس لئے وہ اپنی حکومت سے جو ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ مل کر ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو اصل میں ان کو یسوسی کے مخالف جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جیسے عشایہ نبی کا صحیفہ جب یسوسی پڑھتا ہے حیکل میں تو بہت سے لوگوں کے دل حسد سے بھر جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے تلاش کرنا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوسی ایک مثال دیتا ہے اجارہ داروں کی بیمان جو اپنا اجارہ تو ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیتے یہ مثال کن کے لئے یسوسی نے کہی پھر کہا گیا کہ یہ اجارہ لے لیا جائے گا یہ کھیت ان سے لے لیا جائے گا اور اجارہ داروں کو دیا جائے گا کن سے لے لیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں یسوسی نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے اول ہیں آخر ہو جائیں گے یہ اول کون ہیں جنہیں آخر ہونا ہے یہ کون ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوسی جو ہے وہ یرشلم میں آتا ہے تو لکھا کہ انہوں نے مشورہ کیا آؤ کہ ہم مشورہ کریں کہ ہم اس کو کیسے پکڑیں پکڑیں اور کیسے اس کو قتل کریں اب بھئی یہ کون لوگ ہیں یہ اس سے تلق رکھتے ہیں جب یسوسی کو عدالت میں لجایا گیا تو رات و رات تین عدالتوں میں پیش کیا گیا پیش کیا گیا یہ کون ہے جو بڑی شدت کے ساتھ ہیں کہ ہم جل سے جلدی سواز کو مٹا دیں یہ کون لوگ ہیں شدت کے ساتھ اور بہت نظم و ضبط کے ساتھ ایک دالے دوسری دالے تیسری دالت کوشش کیا ہے ہم جل سے جلدی سواز کو مٹا دیں بھئی یہ کون لوگ ہیں یہ تو رومن نہیں ہو سکتے پھر لکھا ہے کہ رومن بادشاہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے یسوسی کو ان کے سامنے تو کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس شخص کی خاطر جو برابا ڈاکو ہے برابا ڈاکو اس کو چھوڑ دوں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی جگہ میں برابا ڈاکو جو ہے اس کو سلیب دے دیتا ہوں کون لوگ ہیں جو چیخ چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے سلیب دے اسے سلیب دے میرا خیال یہ رومن نہیں ہے یہ رومن نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن بادشاہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہتا ہے کہ میں تو اس میں کوئی قصور نہیں پاتا کوئی قصور میں پاک صاحب ہوں اس نے ہاتھ دونے کا مدلہ ہے کہ میں بلکل پاک صاحب ہوں میں نے اس میں کچھ نہیں پایا تو یہاں پر کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے سلیب دے اسے سلیب دے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رومن بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کو چھوڑ دوں کیونکہ یہ تمہاری قوم کا ہے تمہارا ہم ایمان ہے تو اس لیے میں کیسے اس کو سلیپ دوں کیونکہ میں نے تو اس میں کچھ نہیں تلاش کیا تو آوازیں کیا آتی ہیں کیسر کے علاوہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں یہ تو رومن حکومت نہیں ہو سکتی یہ تو رومن مذہب والے نہیں ہو سکتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کپڑے پھارتا ہے اپنی پشاگ پھارتا ہے اتنا حسے میں اور اپنی پشاگ پھار کر کہتا ہے کہ اب ہمیں کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے ہم نے اپنی آنکھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسی جو ہے اس کو مسلوب کیا گیا تو کون لوگ ہیں جنہوں نے رومن حکومت سے گزارش کی کہ اس کی قبر پر پہرے بٹھاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کا بھی تو پتہ کرو تم کہتے ہیں کہ رومنوں نے مار دیا اس کا بھی تو پتہ کرو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یسو مسی جی اٹھا صبح صویرے پہرے دار شہروں میں آئے ہم بتائیں کہ رات کو ماجرہ کیا ہوا ہے تو کون لوگ ہیں جو رشوت دے کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں اس کے بعد ابتدائی دور میں دیکھیں کہ کلیسیہ جو یسو مسی پر ایمان لاکر زندگی کی گواہی دیتی ہے تو شاہل جو بعد میں پالوس اصول ہوا پالوس اصول کہلایا تو وہ کن لوگوں سے ابتدائی یسو مسی کے پیروکاروں کی موت کے پروانے لیتا ہے کون ہیں ان کو پروانے دینے والے تاکہ میں ان کی زبان خاموش کر دوں لیکن خدا مند خدا قادر مطلق ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں ان تینوں کے بارے میں کہ جو پالوس اصول جو ہر طرح سے اس زبان کو ختم کرنا چاہتا تھا خدا نے اسے چونا اور بہت بڑا وسیلہ بنا دیا کہ وہ میرے نام کی گواہی اور اس نجات کی بشارت کا مبشر اور رسول ٹھہرے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل قوم اسی پر جو ہے خدا نے اپنے وعدے کو کامل صورت بکشی کہ میں نے اسے اپنے جاہو جلال کے لیے چونا ہے اس قوم کو میں اس کے سباب سے اپنا جلال ظاہر کروں گا تو یسو مسیح کے جو رسول ہیں ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس اسرائیل قوم سے تلق نہ رکھتا ہوں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسی پر نیا اسرائیل بنا دیا اور روم جہاں سے جو ہیں بے شک ملی بھگت سے کیونکہ رومن حکومت جو ہے اس کو اتنا بڑا سروکار نہیں تھا ان سے جب جب مسیحوں پر تباہی آئی تو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ہمیشہ کسی اور کا تھا لیکن رومن دارالحکومت تھا وہاں سے موت کے پروانے نکلتے تھے وہاں سے مسیح کو کچل دینے کی آوازیں نکلتے تھیں حکام نکلتے تھے احکامات دیا جاتے تھے اس لئے خداوند خدا اجائباد کا خدا ہے اس نے اسی کو گھڑ بڑا دیا کہ اب سے یہ مسیح کو ختم کرنے کے یہاں سے پروانے نہیں نکلیں گے میں خداوند خدا ہوں یہاں سے مسیح کی مضبوطی اور زندگی کے پروانے نکلیں گے تاکہ یہاں سے جو پروانے نکلیں گے وہ سب کے لئے نجات اور خدا کی قربت کا باعث بنیں گے اور اس لئے مقدس پترس کی شہادہ جو ہے وہ روم میں ہوتی ہے اس لئے روم کو ہی مسیحت کا مرکز خدا نے بنا دیا کہ اب یہاں سے زندگی محبتوں اور قربتوں کے پیغامات آتے ہیں اب یہاں سے زندگی کو خوبصورت بنانے کے پیغامات آتے ہیں اب یہاں سے پیغامات آتے ہیں جسے میں نے بتایا کہ آپ نے چو گرد نفرت کی دیواروں کو گرا دو اور محبت کے پل بناو تاکہ تم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسے خداوند خدا کی طرف لے کر آو اور ایک دوسرے کی بہتری اور ایک دوسرے کے لئے زندگی کا پیغام بن چاو جی ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی ہماری دعا ہے کہ خداوند کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے ہمارے پروگرام کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ ہمارے پروگرام کو لائک کرنا